السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیرہ گولڈ چیئرمین نو ہیرہ شیخ ان کو گرفتار کر لیا گیا پوری خبر میں نے پڑا تو پتا چلا کہ پولیس کے پاس گورمنٹ کے پاس پچھلے کئی مہینوں سے یہ شکایت جا رہی تھی کہ نو ہیرہ شیخ وہ ہیرہ گولڈ کمپنی کے نام سے لوگوں سے تھگی کر رہی ہے دھوکہ دڑی کا کاروبار کر رہی ہے ان کا جو ویوہار ہے لیندین ہے وہ پوری طرح سے کلیر نہیں ہے تو پولیس نے اس کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا میں آپ تمام لوگوں کو ایک چیز بتا دوں ہمارے ملک کا یہ جو سسٹم ہے چاہے اور کوئی ملک ہو پولیس پہلے پوری طرح سے انویسٹیگیشن کرتی ہے کسی کو بھی ایسے ہی گرفتار نہیں کر لیتی آپ نے جا کے ایک شکایت لکھ دیئے بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ پہلے جو آدمی شکایت کرنے کے لیے جاتا ہے پولیس پہلے اس کا ہی انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود قصوروار ہے اور یہاں پہ جھوٹا کیس لکھانے کے لیے آیا ہے تو ما شاء اللہ میں اس معاملے میں ہمارے ملک کی پولیس کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلے اچھی طرح سے تحقیقات کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے پورے ثبوت پورے پروف وہ جمع کرتی ہے اس کے بعد ہی کسی کو گرفتار کرتی ہے تو کئی مہینوں سے یہ خبریں نیوز پیپر میں بھی پڑھنے کے لیے مل رہی تھی اور نیوز چینلز پہ بھی دیکھنے کے لیے مل رہی تھی اور بازابتہ جو ہے یوٹیوب کے اوپر کئی ایسے انویسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ویڈیو بنا کر ڈالے ہوئے ہیں وہ کس کس طریقے سے پریشان ہیں تو پولیس نے وہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اور ان کا پورا ریکارڈ کہ ان کے انکومنگ ریسورسز اور یہ جو پروفٹ تقسیم کر رہے ہیں کس بیس کے اوپر اس کو جب پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا یہ سب دھوکہ دھڑی کا کاروبار چل رہا ہے تو پولیس نے ان کو دلی سے گرفتار کیا اور وہاں سے گرفتار کرنے کے بعد ٹرانسڈیٹ ریمانٹ پر ان کو ہیدر آباد لائیا گیا ہیدر آباد کے جو پولیس کمیشنر ہے میں ان کا انٹرویو پڑھ بھی رہا تھا اور میں نے وہ پورا ویڈیو دیکھا ان کا یوٹیوب کے اوپر اس میں انہوں نے پورے ڈیٹیلز میں یہ ساری چیزیں بتلائی میرے محترم دوستو اب مجھے آپ کو وہ بات بتانے کی ہے جو میں نے آج سے دو سال پہلے سبق نمبر دو سو اٹھاون میں جو میں نے چودہ آگسٹ دو ہزار سولہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا میرے خیال سے تقریباً دو سال دو مہینے اس کو ہو چکے ہیں اور وہ میرا سبق آج بھی یوٹیوب کے اوپر ہے تقریباً اس کو تیس ہزار سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں آپ کو بھی اگر سننا ہے آپ سن سکتے کہ میں نے آج سے دو سال پہلے ہی ہماری قوم کو ہمارے سماج کو اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ اور متنبہ کیا تھا کہ میرے محترم بھائیو دیکھو قرآن کی آیتوں کے نام پر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاءَ یہ ایسے جو لوگ ہیں قرآن کی آیتوں کا اپنے مفات کے لیے استعمال کرنے والے ان کے بھائکاوے میں مت آؤ اور میں نے مثال دے کر کہا تھا وہ میرا سبق آج بھی ہے اس کو سنو ضرور آپ کہ میرہ روڑ پر ایک ایسی بکرے والا پیدا ہو گیا تھا تیس ہزار روپیے جمع کرو اور مہینے کو بکرے کے کاروبار میں پروفٹ لو میں نے اس کو جب فون کیا میں نے وہ پورا بتایا ہوا ہے اس میں بھی جب مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا میں سمجھ گیا یہ صرف فراڈ ہے دھوکہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہمارے ایک امام صاحب دوست آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا مولانا میں بکروں کی کاروبار میں پیسے لگانا چاہتا ہوں میں نے کہا مولانا ابھی مت لگاؤ میں ذرا پہلے تحقیقات کرتا ہوں ضرورت پڑی میرا روڑ کوئی امریکہ انگلینڈ میں نہیں ہے یہاں سے دیڑ سو روپیے ٹکٹ لگتا ٹرین سے ایک دن آپ ان دونوں جا کے تحقیقات کر کے آئیں گے لیکن میرے محترم دوستو فون کرنے پر جو وہاں پہ جس کو بٹھایا ہوا تھا اس کو تو بات کرنا ہی نہیں آرہی میں نے کہا مالک کا آنر کا پتہ وہ دو نمبر دو اس کو فون کر رہا ہوں تو کہاں ہیں میں ایک دواخانے میں بیٹھے واہوں بولے نمبر لگا کے میری طبیعت خراب ہے اوہوہو ماشاءاللہ دیکھو کروڑوں روپیوں کے انویسٹر ہے دواخانے میں لین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور طبیعت خراب ہے حضرت کی چلو وہ تو نیچرل چیز ہے لیکن پھر میں نے ان کو پوچھا میں بولا بھائی وہ ہم لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنا تھا لیکن تمہارے بکرے کے جو ریوڑ ہے کہاں پہ بکرے بانتے ہیں وہ دیکھ کے آنا چاہتے تھے اس کے بعد اس نے میرا فون کٹ کیا اور اس کے بعد میں نے پچاس مرتبہ اس کو فون کیا ہوں گا الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ دنوں میں میرا نمبر بلوک کر دیا اس نے کیوں اس کو سمجھ میں آ گیا یہ اپنا کوئی باپ لگ رہا ہے پوری طرح سے تحقیق کرنے والا اور میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا تیرے بکرے کے ریوڑ اگر کرناٹکہ میں ہوں گے تامل نادو میں ہوں گے یا پھر راجستان میں ہوں گے دلی میں ہوں گے پنجاب میں ہوں گے انڈیا میں کہیں پر بھی رہنے دے الحمدللہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر اس ملک کے ہر زلے ہر تعلقے میں موجود ہیں خالی ان کو ایک فون کرنے کی ضرورت ہے بھائی دیکھو ایسا ایسا ریوڑ آپ کے تعلقے میں آپ کے زلے میں ہے کیا ذرا دیکھ لو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن وہ بیچارے نے میرا نمبری بلوک کر دیا تھا اور بعد میں پتا یہ چلا وہ بکرے والا پوری قوم کو بکرہ بنا کر چلا گیا افسوس کی بات تو یہ کہ بکرے کے چکر میں بکرہ بننے والے جتنے بھی تھے اس میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کو دنیا دیندار سمجھتی ہے ہمارے ایک مولوی صاحب اللہ وہ بیچاروں کے حال پر رحم فرمائے انہوں نے اپنے اہلیہ کے نام پر اپنے سسرال والوں کو بولے تو ان کی ساس نے سسرے نے سالے نے سادو نے پورے خاندان پاندان اگالدان پورے مہلے کو انہوں نے جوڑ دیئے بکرے والے کے ساتھ میں سب نے انویسٹمنٹ کیے کم سے کم تین چار لاکھ روپیہ کا وہ اماؤنٹ ہو گیا وہ بکرے والا جب سب کو بکرا بنا کر چلا گیا تو پورے رشتے دار پوری قوم حضرت کے بوکانڈی پہ آکے بیٹ گئی تمہارے بھروسے پہ تمہارے بھروسے پہ تمہارے بھروسے پہ پھر رہتا گھر بیچنا پڑا اور وہ بیچ کے لوگوں کے پیسے دینا پڑے کیوں کیونکہ ہماری قوم اندھی اور بحری قوم ہے ایک مینڈی کے جیسا مینڈی نہیں کیا مینڈی ایک ادھر جیدھر جائیں گی سب اس کے پیچھے ہم نے وہ ٹائم پہ بھی بتایا تھا آج بھی ہے وہ دو سو اٹھا ونوہ سبخ تو تب میں نے بومبے میں مفتی جنیت صاحب پالن پوری ان سے بات کیا اس مسئلے کے اوپر میں نے کہا حضرت یہ ہیرہ گولڈ کے تعلق سے انہوں نے کہا میرا بازابتہ اس پہ فتوہ ہے یہ ناجائز ہے اور تقریبا تفصیل کے ساتھ جب میری مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی انہوں نے فورا فون کے بعد مجھے وہ پورا فتوہ روانہ کیا اور الحمدللہ آج بھی وہ فتوہ میرے موبائل میرے لیپ ٹاپ رورت پڑتی ہے میں اس کو وہی فتوہ دیتا ہوں کہ بھائی اتنے بڑے مفتی ہے جب انہوں نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ دے دیا تو پھر جواز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن میرے محترم دوستو قوم اندھی قوم اندھی قوم لوگ میرے سے لڑنے کے لیے آئے جھگڑنے کے لیے آئے حجات حجات بیسو مباہسہ ہو رہا ہے میرے ساتھ میں میری اہلیہ وہ میرے بازو میں بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑ رہی تھی اس نے مجھ سے کہا بولئے یہ یہ کائے کے لیے تم نے جو ہے ناجائز اور حرام کے بارے میں وہ بیان دیئے یہ لوگ بولے تم کو ہر پانچ پانچ منٹ کو فون کر رہے ہیں اور جو لوگ فون کر رہے تھے وہ لوگ میرے ساتھ علچ کے آپ کو کیا معلوم ہے آپ ان کے فیکٹری میں گئے کیا آپ ان کے وہ ایک دم آثنٹک بزنس ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے کیونکہ قوم اندی ہو گئی قوم کو نفع نظر آ رہا ہے اور بعد میں میں نے تحقیقات کیا تو پتا چلا ہمارے دینداروں کے پچاس پچاس لاکھ روپیے ہیرہ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کیے ہوئے اس کے لیے ان کو ایسا لگ رہا کہ مولانا اکبر حاشمی نے جو سبق نمبر دو سو اٹھاون بھیجے وہ سبق نہیں بھیجے بلکہ بھیلاو کو ٹھیس کر ان کے پیندے کے اوپر پورا رگڑ دالے اس کو ان کو ایسا محسوس ہو رہا حرام اور ناجائس کا جو بیان دیئے ان کو ایسا لگنے لگا کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری بات کو حرام اور ناجائس کیسے بتا رہے ہیں تو میرے ایک استاد محترم انہوں نے ایک صاحب سے کہا وہ اسی طریقے سے ان سے علجنے لگے تو انہوں نے کہا ہمارے ایک شاگرد ہے انہوں نے اس کے بارے میں ناجائس اور حرام ہونے کا مستقل ایک سبق بھیجا ہے اور وہ بھی کسی کے حوالے سے تو انہوں نے ہمارے استاد سے کہا ارے وہ تمہارے شاگرد کیا سمجھتا ان کو کیا معلوم ہے ان کو ان کو کیا پتا ہے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو قوم جو ہے نا قوم سننے کو تیار نہیں رہتی سننے کو اچھا ہمارا کیا فائدہ تھا اس کے اندر ہم نے جو سبق نمبر دو سو اٹھا ون بھیجے تھے اور قوم کو بیدار کیے تھے سماج کے اندر ایک جاگردہ پیدا کیے تھے ارے بھائی اس طرح کے بھامٹوں سے اس طرح کے ٹوپی پینانے والوں سے ہوشیار رہو اس لیے کہ already ہندوستان کے اندر ایسے سیکڑو اسکیم already ہو چکے ہیں چٹھ پھن گھوٹالا اب پتا نہیں کیا کیا گھوٹالا ایسے گھوٹالوں میں پچیس پچیس اور پچاس پچاس ہزار کروڑ روپیوں کے گھوٹالے ہوئے قوم سمجھنے کو تیار نہیں لوگ جھگڑے کر رہے جھگڑے بولے میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا اب میں کچھ کام دھندہ نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے بولے ہم ہیرا گولڈ میں پیسے لگا رہے تم کو تکلیف کیا ہے بولے اس کے اوپر کیوں ایسے بیان دے رہے بولے آپ قوم کو لگا جیسے کہ ہم ان کے دشمن ہیں اللہ حفاظت فرمائے ارے چاچا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں تھوڑا سا تجربہ ہم کو بھی ہے مارکٹ کے اندر رہ کر مارکٹ میں جو لیندین کاروبار چل رہے ہیں بازار میں کیا اتار چڑھاو ہو رہا ہے تھوڑا بھوت تمہارے اتتہ نہیں ہوں گا ہے مگر تھوڑا بھوت تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحقیقات کر کے رہبری کی آپ کی تاکہ آپ کا لاؤس اور نقصان نہ ہو اب یہ اتنا بڑا ٹوپا ہو گیا اس کو گرفتار کر لیے ایم ڈی کو کمپنی کا کپا ہو گیا آپ کمپنی بند ہو گئی اب گئے اب ہزاروں کروڑ روپیوں کے جو انویسٹمنٹ تھے وہ گئے اب وہ کیونکہ جب ایم ڈی کو گرفتار کر دیا گیا دونوں ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے ہمارا دیوالیا ہو چکا ہے اب ہم تم کو ریٹن نہیں دے سکتے بتاؤ آپ مجھے اب کیا کریں گے بولو ہم آپ کی رہبری کر رہے تھے ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہے نا آپ کا اس کو صحیح جگہ پہ لگاتے ایسا نہیں ہے ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اور طریقے نہیں ہیں جائز طریقے ہیں حلال طریقے ہیں لیکن ہمارا پرابلیم یہ ہے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے نفع کمانا چاہتے ہیں یہ ہماری سستی یہ ہماری کاہیلی محنت کرنے کو تیار نہیں وزن اٹھانے کو تیار نہیں دکان پہ بیٹھنے کو تیار نہیں کوئی نہ کوئی انکم کا ایسا ریسورس چاہیے بولے یار ایک آدھی جگہ پہ پیسہ لگائے نا گھر بیٹھے بیٹھے نفع چاہیے محنت نہیں کریں گا اب یہ کاہل ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر کا جو سامان تھا اس کو نیلام کیا اور قراری کا جو مو ہوتا ہے سامنے کا لوہے کا وہ خرید کر اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک ڈنڈا لگا کر ان کے حوالے کیا اور کہا جنگل میں جاؤ لکڑیاں کٹو اور وہ لکڑیاں توڑ کر بازار میں لاکر بیچو اور پھر واپس سے جنگل میں جاؤ اس طریقے سے لکڑیاں کٹ کے لاؤ بیچو اور پندرہ دنوں تک تم مجھے نظر نہیں آنا حدیث کی کتابوں میں واقعہ ہے اور مجھے لگتا ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں القراط الراشدہ کے اندر یہ سبق پڑا تھا تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اسی طریقے سے کیا تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی اس امت کو محنت کرنا سکھا کر گئے یہ جو سست اور کاہل پناہ نہیں میں کچھ نہیں کروں گا چودری بننے کے بیٹنے کا ہے بولے مجھے کئی ایک جگہ پیسہ لگا دو اور بس انکم ہوتے رہنا آمدنی کے ریسورس محترم دوستو اللہ تعالی میری تمہاری حفاظت فرمائے اس لئے دیکھو کہیں پہ بھی پیسے مت باتیں نہیں قرآن اور حدیث کی باتیں دیکھو ہم نے دو سال پہلے جو بات کہی تھی آج آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ